اللہ ماردنی الحمدللہ رب العالمین اللہ ماردنی مارک یعنی کی یا کناب دلو و یا کنس پر لہن سرات المستقین و سرات ذلین و نمتالن لہر محضور لحمل الظالمین آمین بسم اللہ رب العالمین الحمدلہ والماثرین والماثرین فاتحہ حواظ نہیں بہت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاکا نابدو و ایاکا نستائی اہدن السراط المستقیم ترجمہ یہ ہے تجھ ہی کو عبادت کرتے ہیں ہم تجھ ہی کو عبادت کرتے ہیں ہم اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں ہم دکھا ہم کو راہ سیدھی راہ ان لوگوں کی نعمت کی ہے تُمیں اوپر ان کے اللہم اصل راہ محمد اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے عبادت بزار بندے یعنی انبیاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے عبادت بزار بندے یعنی انبیاء کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے دنیا کے مطلق مدد نہیں مانگ یہ لوگ صرف اللہ تعالیٰ سے سراط مستقیم کے مطلق مدد مانگیں گے اور ان لوگوں کا رسا مانگیں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام کیا ہے یہ انعام اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے انبیاء اللہ تعالیٰ پر کیا ہے یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں گے کہ اے اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا احسان کر ہم پر اپنا احسان کر تو قدیم الاحسان ہے تو ہم میں اپنا رسول پاق صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیج کر ہم پر اپنا احسان کر تاکہ وہ لوگ ہم کو پاک کریں تاکہ وہ ہم کو پاک کریں قرآن پاک کی تعلیم دے اور ہم کو کچھ سکھائے جو ہم نہیں جانتے اور ہم پر اللہ تعالیٰ کی اعیاب پلاوت کریں اور ہم رسول پاک صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کریں اور اس کے نقش قدم کی پیروی کریں تاکہ تُو اے اللہ تعالیٰ ہم سے پیار کرے اور ہمارے گناہ بخش دیں امبیاء کی پیر بھی کرتے ہیں امبیاء کی پیر بھی کرتے ہیں صحیح صحیح مانوں میں اور کوئی نہیں کر سکتے صحیح اللہ تعالیٰ نے یہ اپنا احسان کبھی بان نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے یہ اپنا احسان کبھی بند نہیں کیا ہے اللہ تعالیٰ جب بھی کبھی ہم نے اپنا رسول پاک بھیتا ہے ہم پر احسان کرتا ہے ہم پر احسان کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہمیشہ جاری و ساری رہے گی اللہ تعالیٰ کی سنت ہمیشہ جاری و ساری رہے گی اور قیامت تک جاری رہے گی قیامت تک جاری رہے گی اللہ تعالیٰ کی عبادت گزار بندے اسی طرح اللہ تعالیٰ سے قیامت تک یہی دعا مانتے رہیں گے قیامت تک یہی دعا مانتے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ قیامت تک ان کی اپنے ابھی آلہ السلام کے ذریعے مند کرتا رہے گا اگر عبادت گزار بندہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیل بھی کرنا چاہے عبادت گزار بندہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیل بھی کرنا چاہے تو صورت مزمبل کی پیل بھی کریں صورت مزمبل کی پیل بھی کریں نہ کہ صورت مزمبل پڑ پڑ کر خونکے مالے اللہ تعالیٰ بہت راضی ہی ہے اور اس سے بہت پیار کریں گے اور اس کو انام عطا فرمائیں گے عجر عظیم عطا فرمائیں گے عجر عظیم عطا فرمائیں گے قیامت تک اللہ تعالیٰ کے عبادت گزار بندے اللہ تعالیٰ سے ضرورت ہدایت مانتے رہیں گے ہدایت مانتے رہیں گے لیکن اللہ تعالیٰ کی ہدایت مہدی علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ کی ہدایت مہدی علیہ السلام کے بغیر نہیں مل سکتی لیکن اللہ تعالیٰ کی ہدایت مہدی علیہ السلام کے بغیر نہیں مل سکتی لیکن اللہ تعالیٰ کی ہدایت اللہ تعالیٰ کی رسول پاک صلو اللہ علیہ وسلم کے بغیر نہیں مل سکتی لیکن اللہ تعالیٰ کی ہدایت اللہ تعالیٰ کے پیغمبر علیہ السلام کے بغیر نہیں مل سکتی لیکن اللہ تعالیٰ کی ہدایت اللہ تعالیٰ کے نمی علیہ السلام کے مغیر نہیں مرسکتا حقیقت میں ان عبادت بزار بندوں کا اصلی مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے جو ہماری زبان میں سے ہو ہماری زبان میں سے ہو ہماری قوم میں سے ہو جو ہم میں سے ہو جو ہم پر اللہ تعالیٰ کی آیات اللہ تعالیٰ کرے اور ہم کو باق کرے اور کتاب اور حکمت سکھائے اور ہم کو وہ کچھ سکھائے جو ہم نہیں جانتے ہوں گے یعنی ہم کو غائر کی باتیں بتائے جس سے ہمارا آمان تا رہے اور ہمارا یقین کامل ہو جائے پقیزہ کلمات اپنوں پر تاریخ کی تشریح تشریح ہے تشریح پاکیزہ کلمات کیوں کہ عبادت گزار بندوں کی دعا آسمان پر پہنچتے انبیاء علیہ السلام کی دعا عبادت گزار بندوں کی دعا انبیاء علیہ السلام کی روت اور کسی کی نا پہنچ سکتی یہ اللہ پاک Śلات پاکوش آگا فرما ہے پاکیزہ کلمات اوپر چڑھتے ہیں پاکیزہ کلمات اوپر چڑھتے ہیں اللہ تعالی کے پاس پہنچتے ہیں یہی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے صرف پاکیزہ روح اوپر چرتی ہے صرف پاکیزہ روح اوپر چرتی ہے تو مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا فسکرونی اذکر کن فسکرونی بلا فسکرونی تو مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا جب تمہاری یاد اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جائے گی جب تمہاری یاد اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جائے گی در اللہ تعالیٰ تم کو یاد کرے گا یعنی تم کو اپنے پاس بلا لے گا تم وہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو گے اللہ تعالیٰ کے پاس عبادت عبادت گزاروں کی سچی پہنچتی ہے اللہ تعالیٰ کے پاس عبادت گزاروں کی عبادت سچیوں کی پہنچتی ہے دوسروں کی نہیں پہنچتی سہی فرانڈیوں کی عبادت نہیں پہنچتی ہم تجھ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانتے ہیں فرانیوں کی عبادت اللہ تعالیٰ کے پاس پہنگی تھی نہیں امیاء اللہ تعالیٰ کی عبادت اللہ تعالیٰ کے پاس پہنگی تھی ہے ہم تجھ سے یہ دعا ہم بھی آلہ تعالیٰ کی ہے اور دوسری کے دعا نہیں ہے ہم تجھ ہی کو عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے بدل مانتے ہیں اے اللہ تعالیٰ ہم کو صراط مستقین دکھا راستہ ان لوگوں کا جن پر تُو نے انعام ناظر فرمایا یہ سب سچے لوگ ہیں یہ سب سچے لوگ ہیں اور سچے عبادت جوزار ہیں جن کی آواز اللہ تعالیٰ تک پہنچتی ہے یہی لوگ ہم بھی آلہ تعالیٰ ہیں پقیدہ کلمات اوپر چڑھتے ہیں پقیدہ روح اوپر چڑھتی ہے نجس روح آسمان پر نہیں چڑھ سکتی نجس روح آسمان پر نہیں جا سکتی سچی توبہ اوپر چڑھ سکتی ہے سچا ایمان اوپر چڑھ سکتا ہے کمزور ایمان اوپر نہیں چڑھ سکتا ناپاک روح اوپر نہیں چڑھ سکتا سورت بقرابی نبر اوٹھتی نبر آیا فَإِمَّا يَعْتِيَنَّكُمْ مِنِّي فَإِمَّا يَعْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًا فَمَنْ تَعْبِعَهُدْا آیا فَلَا خَوَفٌ عَلَيْهَمْ وَلَا هُمْ يَحْتَنُ یہ مطلب ہے فَإِمَّا يَعْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًا پس جو آبے